اسلام علیکم اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن کیا چیز ہے ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم نے زندگی میں جو چاہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایجوکیشن وہ چیز ہے وہ نایاب تحفہ ہے جس کو یہ ملا وہ زندگی میں کبھی رکا نہیں سا تو یہ ایجوکیشن ہے کیا ایک چلی سر ایجوکیشن میں تین سی ہوتے ہیں تین سی اگر یہ تین سی ہم لوگوں نے مکمل کر لیے تو کبھی پلٹ کے لیے دیکھیں گے سر تو یہ تین سی ہے کیا چلیے اس پر ڈسکس کرتے ہیں سر پہلا سی جو ہے وہ ہے کانفیڈنس سر پڑھنے لکھنے کے بعد اگر کانفیڈنس نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں نے کبھی پڑھائی کی نہیں پڑھنے لکھنے کے بعد اتنا کانفیڈنس تو آنا ہی چاہیے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں سر تو پہلا سی جو ہے وہ ہے کانفیڈنس پڑھنے لکھنے کے بعد کانفیڈنس آنا ہی چاہیے سیکنڈ سی کریٹیویٹی سر اگر ہم لوگ سیم سوچتے رہیں گے سر ایک ہی دروازے سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ نکل نہیں پائیں گے سر بگل میں ایک دوسرا دروازہ بھی ہے اس دروازے کے تھوڑی سی ما شکت کر کے ہم اس کو کھول سکتے ہیں وہاں کے بڑھ سکتے ہیں اس دوسرے دروازے کرنا ہم ہے کریٹیویٹی سیکنڈ سی جو ہے وہ کریٹیویٹی ہم لوگ تینک ڈیفرنٹس ہو سکتے ہیں تینک فارس ہو سکتے ہیں اور تینک فرش ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ کریٹیویٹی نہیں کریں گے تو زندگی میں کامیاب ہونا توہاں مشکل ہے سکتے ہیں اچھا تو تیسرا اور آخری سی ہے وہ ہے کریکٹر یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن اگر کریکٹر نہیں اسے کریکٹر کا مطلب کیا کریکٹر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابیوز نہیں کرتے ہیں یا دھوکہ نہیں دیتے ہیں کریکٹر means responsibility اگر آپ ایک responsible انسان ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک characterful انسان ہیں اس دنیا میں لوگ talented لوگوں ہو سکتا ہے کہ نہ پسند کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی characterful انسان کو چھوڑنا نہیں چاہے گا تو میری آپ سے یہ تہہ دل سے گجارش ہیں آپ اگر educated ہیں آپ نے اگر education لی ہے تو آپ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان تینوں سی کو مکمل کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم د При pessoas اسیا ہے اگر آپ موسیقی